لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ بلد کی ہم نے لازٹ ٹائم پہلی دس آیات کا متعلق کیا تھا اس کو ہم نے لفظن لفظن دیکھا تھا اب سورہ بلد کی آخری دس آیات کا متعلق کرتے ہیں ہم یادک پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کا ذکر کیا جو بہت حضور خرچ ہے پڑا بدگوان ہے اور پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دیئے وَحَدَئِنَاهُ النَّجْدَئِن یہ دسویں آیت تھی وَا اور حَدَئِنَاهُ رَحْ دِکھائی ہم نے النَّجْدَئِن دو راہوں کی اب وہ دو راہیں کیا ہیں ایک انچائی کی طرف جاتی ہے جو جنتوں میں داخل کرتی ہے اور ایک نیچائی کی طرف جاتی ہے جو نفس کی خواہش میں انسان پڑ جاتا ہے تو جہنم و قرآستہ ہے تو پھر اگلی آیت میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَابَةِ فَلَا پَسْنَهِ اَقْتَحَمَا پَرْسِ ہوکر سے گزرا کس پر سے؟ الْعَقَابَا گھاٹی پر سے یعنی کہ مگر وہ گھاٹی پر سے ہوکر نہ گزرا اب یہ گھاٹی کا جو ذکر آیا ہے اس سے مرات کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اَتْرَاكَ مَلْعَقَبَةِ اور وَمَا یعنی کہ وَا کا مطلب اور مَا کا مطلب کیا اَدْرَاكَ جَانَتُ مَلْعَقَبَةِ کیا ہے گھاٹی؟ اب اللہ تعالیٰ گھاٹی کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہے؟ کہ گھاٹی جو ہے وہ دشوار گزار راستہ ہے اس لیے بہت سارے لوگ جو ان گناہوں میں پڑ جاتے ہیں وہ اس دشوار گزار راستے سے گزرنا پسند نہیں کرتے اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے اس میں فَقُّ رَقَبَةَ کرنا پڑتا ہے فَقُّ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑانا رَقَبَةَ گردن کو یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنا اس میں مال لگتا ہے اور یہ تو مال سے محبت کرنے والا آدمی ہے یہ کیسے اپنا مال خرچ کرے کسی پر یعنی کہ یا اطعام کھانا کھلانا فی بیچ یوم دن دی والا مزقبہ بھوک یعنی کہ بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا تو اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے اچھا یتیمن ذا مقربہ یتیم تو اور اورفن یتیم ذا والا مقربہ عرابت یعنی کہ یتیم جو ہے جو یتیم رشتدار ہیں اس کی ٹیک کیر کرنا وہ بھی ایک لانگ ٹوم ایکسپنس ہے مسلسل ایکسپنس ہے وہ ادھر بھی پیسہ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ وہ اتنا دنیا پرست ہے کہ اس کو ان تمام چیزوں کا نفع نظر نہیں آتا اس نے کہا بھو یتیم پہ پیسہ لگا دوں گا تو اس کو لگتا زائع ہو گیا اس کو کیوں کھڑا کر دوں غلام کو کیوں آزاد کر دوں کسی کو کھانا کیوں کھلا دوں یا کسی فقیر جو ہے کوئی خاکسار ہے اس کی مدد کر دینا اس پہ خرچ کر دینا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ جو کام ہیں یہ اچھائی کے کام اور یہ آدمی جو ان اچھائیوں سے دور ہے وہ ان کاموں کے بجائے یہ اچھے مسارف ہیں جس میں مال لگایا جاتا ہے وہ دوسرے غلط مسارف میں اپنا مال لگاتا ہے مجید فرمایا کہ سم کانا من الذین آمنوا وتواسو بصبری وتواسو بالمرحم سم کا مطلب تو ہوتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی مڑھ چکے ہیں کانا کا مطلب ہوتا ہے ہوا من کا مطلب ہوتا ہے سے اللذین ان لوگوں جو آمن ایمان لائے تو پھر ان لوگوں میں داخل ہو جا جو ایمان لائے ثمہ کانا من اللہ دینہ یعنی کہ تو ان لوگوں میں سے ہو جا کانا من اللہ دینہ ان لوگوں میں سے ہو جا کن لوگوں میں سے جو ایمان لائے وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے وَتَوَاسَو کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا بِالصَبْرِ سَبْر کی وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے رحم کرنے کی کہ بھئی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ سختی نہ کرو تو یہ ایک دوسرے کو صبر کی اور لوگوں کے ساتھ شفقت کی وسیعت نصیحت کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح اور پھر ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمن اصحاب یعنی صاحبین الیمین یعنی مہمنا سیدھے ہاتھ والے تو یہی لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ہیں جو صاحب سعادت ہیں کہ قیامت کے دن وہ جنت کے پروانے لے کر آگے بڑھیں گے واللذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیاتینا ہماری آیتوں سے ہم ہوں گے یہ اصحاب الوہ لوگ جو المشعمہ جو شامت والے بدبختی والے لوگ ہوں گے علیہم اوپر ہیں ان کے کیا نارن آگ مُعصدہ بند کی ہوئی یعنی یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے جیسا ایک پریشر ککر میں آپ چیز دال کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے تو اندر ہیٹ ہوگی اور ہیٹ کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو اندر سوچیں آپ کیا حالت ہوتی ہے پریشر ککر کے اندر دس پندرہ ملیند میں گوشت گلا دیتا ہے تو علیہم نارن مُعصدہ یعنی سے آگ میں بند کر دیے جائیں گے تو بہرحال یہ سورہ البلد کی آخری دس آیات کا لفظی ترجمہ ہے اور کچھ انڈریسٹینڈنگ ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم سورة الفجر کا متعلق کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا